اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ناظرین امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک اور معلوماتی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو خوش خبری دینے جا رہے ہیں کہ پانچ جنوری کو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنی جو بینیفیشریز کا ساتھ ازار ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن بچوں کے پیسے جو ہیں اس کی ڈبل اکسات جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوگی وہ کب ہوگی یہ تمام تفصیلات آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہے ہیں اس ساری تفصیل کو جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے وہی پرانی التماز کے جو دوست ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کو آل پہ آن کریں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو پانچ جنوری کو بینیفیشریز کے جو قسط آتی ہے سماہی بنیادوں پہ اس کا ساتھ ازار ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ان کے لیے جو سب سے بڑی خوشکبری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دس دن بعد یعنی پندرہ جنوری کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی جو قسط ہے اپرل سے لکھے سبتمبر تک چھ ماہ کی وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی جو کہ جس طرح ان کے اپنی جو پیسے ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں اسی طرح ان کے بچوں کے پیسے بھی جو ہیں وہ بائیومیٹرک کے ذریعے ایچ بیل کنیکٹ سے جو ہیں وہ ریسیو کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح فیلڈ آفیسرز جو ہیں بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے انہوں نے زیادہ تر بچوں کی اٹنڈس جو ہے وہ سکول سے کولیکٹ کر لی ہوئی ہے بچوں کو ویریفکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی لیے محکمے نے جو پلان ہے وہ بنا لی ہے اور ان بچوں کے پیسے بھی جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹس میں ان کی مدرز کے اکاؤنٹ میں اگلے دس سے پندرہ روز میں آ جائیں گے یعنی پندرہ جنوری تک میٹ جنوری تک پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ہوں گے تو یہ یقیناً بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اور ہماری یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت حلپل ثابت ہو رہی ہوگی اگر آپ ہمارے اس طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو بروز کریں اور اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ